ہیلو گائز پھر سے نیو ویڈیو میں سواگت ہے تو آج کی امپریسن ویڈیو لائک ہے ہم بولانا جی کے اوپر وہ تحمل دیکھ کر بھی آپ پہچاند گئے ہوں گے چلے تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سسکرائب کرلو اور اس ویڈیو کو لائک کرلو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ہندوستان بھر کے جو حالات ہیں کئی لوگوں کے مسلسل میسیجز سوشل میڈیا پر بے قراری اور بے چینی دیکھی جا رہی ہے اور سب کی طرف سے سوال ہماری طرف آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کبھی حضور پاک کے نام پر گستاخی کبھی قرآن پاک کو لے کر اسلام کو مسجدوں کو یہ پورا کا پورا ایک دجالی نظام ایکٹیو ہو گیا ہے سب کے سب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں ان کا ٹارگٹ صرف اسلام اور مسلمان ہے کیا ہوگا ہمارا یہ پوری طاقتیں جھوک دیں گے ابھی ہندوستان میں رولنگ پارٹی ان کی ہے حکومت ان کی ہے ڈپارٹمنٹ بھی ان کی طرف سے ساری طاقت و قوت دولت سب سیاست ان کے پاس ہے ان غریب نہتے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا قرآن کی آیت میں نے اسی لئے پڑی خطبے کے بعد اللہ فرماتا ہے یُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ لِعَفْوَاهِينَ کچھ خبیص یہ چاہتے ہیں کہ اپنے موہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے موہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں اللہ کا چراغ اسلام ہے اور اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو یا با بے شک بے شک نفرت میں تم کڑتے رہو جلتے رہو لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابرے ہیں اے میرے غیون و جوانوں جو بے قراری کے عالم میں جی رہے ہیں جو سراسینگی تمہارے درمیان پھیلی ہے جو ڈر اور خوف کے ماحول میں تمہیں آج جس کیفیت نے مبتلا کیا ہے میں ایک بات ارز کروں گا کچھ نہیں ہونا ہے اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا میرے رسول کی ذات کا کچھ نہیں ہونا ہے ایک نکتہ بھی آئیب کا میرے آقا کی ذات پر نہیں آنا ہے اور نہ ہی قرآن کا کوئی حرف بدلنا ہے نہ ہی رب زلجلال کی طاقت و قوت کے ایک ہلکے ذرے تک بھی ان دنیا کے کمینوں کو پہنچنا ہے کچھ نہیں ہونا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اور تمہارے انتہان کا وقت ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری آزمائی ورنہ اسلام اسلام وہ کسی کھیٹی میں اگنے والا چھوٹا پودا نہیں ہے جسے کوئی بھی پکڑ کے ہلا دے اسلام اس عظیم درخ کا نام ہے جس کی جڑے تہت اس سرامے سے شاخِ اوجِ سریعہ پر اس کا تنہ تو دور کی بات اس کا پتہ نہیں لا سکتو ہے اور ہر زمانے میں اسلام کو مقابلوں سے منکرین سے اور دشمنوں سے مقابلہ رہا ہے لیکن ہر دور میں اسلام پھلتا پھولتا رہا ہے راج بھی کان کھول کر کے سن لے وہ ظالم تم پوری طاقتیں لے کر کے بھی میرے اس دین کا کچھ نہ کر سکو زیادہ سے زیادہ ہماری گردنیں مار سکتے ہو زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے مار سکتے ہو زیادہ سے زیادہ بلڈوزر چلا کر کے یہ بلڈنگیں توڑ سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا ایک چراغ بجھاؤ کے مولا سو چراغ روشن کرے سو چراغ روشن کرے گا اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے میرے عزیزوں میں در اور خوف سے تمہیں نکالنے کے لیے بات کرنا ہوں در اور خوف سنیوں کو تو زیب دیتا بھی نہیں اور جس کے نگہبان عالی حضرت ہو اور وہ اپنے درس میں یہ ہم سب کو سمجھاتے بھی ہو خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان ہے نارِ تفیر نارِ رسالت نارِ موسیت مسلقِ عالی حضرت کلامِ عالی حضرت سنیوں کو تو در زیب نہیں دیتا اور پھر میں آخری جملہ یہ اس ڈر اور خوف کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت کر دو ہمارے بچے اب سنبھل چکے ہیں الحمدللہ میں نے ہر شہر میں آج دیکھا ہے ہندوستان بھر کے تقریباً بائیس اسٹیٹ میں میں تقریباً چار پانچ مہینے میں جا کر آیا کئی شہروں میں نوجوان بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ محمد عربی کا شیر زندہ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور وفادات اب بیدار ہو رہے ہیں اس لیے کہ دنیا جب ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے موت سے ڈراتی ہے فانسی سے ڈراتی ہے یہی چیزیں ہیں جو ڈر کی ہیں دنیا میں اے میرے عزیزوں کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان برساتی کیڑوں کو کبھی مسجدوں کے باہر آ کر تلواریں لہرہ کر چاکو چھوری دکھا کر ڈرائیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم کو یہ تلواریں لہرہ کر دکھا رہے ہیں جو چودہ سو سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے اللہ 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 الحمدللہ ہمارا ہر بچہ ہر بچہ یہ جانتا ہے تا جو شریعہ 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 زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر بہت اچھا رہے ہیں اب آپ وزرات پوری تقریر سن لے ہونے کے بعد سب ایک ساتھ نعرے لگی آپ لوگ نعرے زیادہ لگاتے ہیں حضائد سی بات ہے سنیوں کے ہی ہاں یہ ماحول ہے کہ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت میں ہمارے ہاں وہ اثر ہے جس کو اقبال نے کہا تھا ہاں بات سچی ہے وہ ہمارے انہی جوانوں کا نعرہ ہے جس کے لئے اقبال کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ ہاں یہ ہمارے نعروں کا اثر ہے میں جو بات ارز کر رہا تھا آپ تو وجہ سے سن لیں دنیا کے پاس سب سے زیادہ ڈرانے کے لئے جو چیز ہوتی ہے وہ موت ہے تمہاری موت تمہاری پھانسی تمہاری سزائے موت یہی تمام چیزیں ہیں لیکن میرے عزیزوں نوجوانوں میرے بچوں آپ سے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا موت تو آنی ہے اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں آج یا کل ملک الموت ہمارے گھر بھی آنے ہیں پاؤں رگڑ کر رگڑ کر کہ اپنے بستر پر یا ہسپیٹل پر مر جانے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہو جائے اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے ہاں ادھر موت آئے تو سمجھ میں نہیں آتا کومہ میں آئی کہ کینسر میں آئی کہ کس میں آئی لیکن حضور کی محبت میں آئے تو اتنا تو پکا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے سرانے وہ ضرور تشریف لاتے وہ ضرور تشریف لاتے تو موت کا در اور موت کا خوف اپنے سینے سے نکالو اور پھر ببانگِ دوحل کے دنیا کو بتاؤ کہ اسے موت سے ڈراؤ جو جینا چاہتا ہے جسے جینے کا شوق ہے اسے موت سے ڈرانا چاہیے اور ہم تو روز رات اس انتظار میں سوتے ہیں کہ اگر روح نکلی تو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے ہم قبر میں بھی جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی غرض لے کر کے جاتے ہیں میرے حال جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں کہ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا قرآن کا کچھ نہیں رسول پاک کی ذات کا حال تو یہ ہے یہ ہزار بھوکتے رہیں کچھ نہ ہونا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ تُو گھٹا ہے سی کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی کیا بات ہے اولانا صاحب کی کیا بات ہے میرے ہو تو تو کافی پڑے ہاں لگا ان کی بات سنکر مجھ سے کہہ رہنا بھائی وہ تو غالی باہ کر رہے گی صحیح بات ہے تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہو رہا ہے بھائی وہ تو چلتے ہی رہے گا مطلبانوں پہ چل رہوں اٹھرنا کیا سینہ ٹھوکے جیو نا تو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے وہ ویڈیو پہ کمنٹ نہیں آ رہی آپ کی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتا کرو اور ویڈیو کو لائک ضرور کردک اور چینل کو سسکرائب بھی کردک اگلی کس ٹوپک پہ ویڈیو لانی ہے یہ بتا دو یار کمنٹ میں مجھ سے اگلی نیو ویڈیو میں تک تک کے لئے مجھے لو جنگ ستے لئے اٹھرنات دو هجین طرح حملہ آپ کی کونٹ energy اور اور ح تک